موسیقی ہوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیاں مشال ملک کا کہنا ہے کہ بھارتی مسلسل کشمیریوں کا قتل عام کر کے آبادی کا تناسب بدل رہا ہے عالمی تنظیموں کو بھارتی مظالم پر خاموشی توڑنا ہوگی تفصیلات کے مطابق ہوریت رہنما یاسین ملک کی اہلیاں مشال ملک نے مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و بربریت کے حوالے سے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے تین نوجوانوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کی گاڑی پر اندھا دھن فائرنگ کی گئی ہوریت رہنما کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج جہاں چاہتی ہے فائرنگ سے نوجوانوں کو شہید کر رہی ہے اقوام متحدہ کے نمائندے کشمیر کا دورہ کر کے شہیدوں کے فرصہ سے ملاقات کریں مشال ملک نے کہا کہ بھارتی مسلسل کشمیریوں کا قتل عام کر کے آبادی کا تناسب بدل رہا ہے عالمی تنظیموں کو بھارتی مظالم پر خاموشی توڑنا ہوگی آج کے دن مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر ہندوستان کی دہشتگرد آرمی نے تین جوانوں کی جان لے لی ان کو بھون ڈالا ان کو گاڑی کے اندر اندھا دھن فائرنگ کی اور ان سب کو شہید کر دیا آج کا یہ واقعہ سری نگر کے اندر رامباہ کے اندر ہوا ہے اور وہاں پہ خوف و حراسہ پھیلانے کے لیے ان کی دہشتگرد آرمی نے یہ قتل عام کیا جہاں چاہتے ہیں سڑک پہ چلتے لوگوں کو کہیں بھی شہید کر دیتے ہیں میں آج دنیا سے سوال پوچھتی ہوں کہ اور کتنی نسل کشی کشمیری قوم برداشت کرے گی جس تیزی کے ساتھ ہمیں شہید کیا جا رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ عبادی کا تناسب بدلا جا رہا ہے مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ دنیا اس وقت خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے دوسرے جانے بھارتی مظالم کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہرتال ہے مقبوضہ جمع کشمیر میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں ہرتال ہوریت رہنماؤں کی کال پر کی جا رہی ہے خیال رہے قابض بھارتی فورسز کی وادی میں ریاستی دہشتگردی جاری ہے گزشتہ روز سری نگر میں قابض بھارتی فوج نے تین کشمیریوں کو شہید کیا جبکہ روامہ بھارتی جاریہ سے دس سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں